موسیقی دستا وزاد کے مطابق امران خان کا جو اس وقت بینک بیلنس ہے وہ مجھے تو یہ جان کر آج بڑا دکھ ہوا بلکہ میں بڑا افسردہ ہوں کہ مکروز ملکہ وزیراعظم بھی مکروز ہے ائر بلوگ میں شیرز ہیں ان کے تو چودہ کروڑ روپے کے صرف انہوں نے اساس سے بتائیں سارے بتائیں نا کہ کتنے میں تو سچی بات ہے کہ ان کو ایسی ہی سمجھتا تھا مدلے اب اتنا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اساسوں کی مالیت دو ارب پچاس کروڑ روپے سے زیادہ ہو ان کے گھر کی مالیت صرف چھبیس لاکھ روپے بتائی گی میں کہتا ہوں میرے طرف سے آفر ہے میں تیس لاکھ روپے دیتا ہوں گھر میرے نام کریں پچاس دیتا ہوں چھبیس سے ڈبل دیتا ہوں بلکہ اسے ٹرپل دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالکادیور اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل خبریں اور بھی بہت ساری ہیں بلکہ بریکنگ نیوز ہیں لیکن بس میں سوچ میں کبھی کبھی پڑ جاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہاں پر ڈسکس کرنے والی ہیں یعنی کیونکہ بہت ساری حساس معلومات ہیں بہت ساری ایسے بڑے ڈسیاں ہیں جو آج کے دن لیے گئے ہیں صبح سے لے کے اب تک بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے آج صبح صبح عمران خان کی زیرے صدارت پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا ایک ہاں میں اجلاس ہوا اور خاص طور پر یہ جو حالیہ بیان بازی ہو رہی ہے ایک طرف سے بیان آتا ہے پھر اس کا جواب بھی ردی عمل آتا ہے پھر اب سے کچھ دیر پہلے بیان آیا تو اس ساری صورتحال میں عمران خان کیا سوچ رہے ہیں اور آج کے صبح صبح ہونے والے اجلاس میں کیا فیصلہ کیا گیا جس کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوئی تو یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ منوان ڈسکس کر لی جائیں لیکن پھر بھی کئی نہ کئی رسپانسیبیلیٹی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے کچھ اور چیزوں کو ویریفائی کر لوں پھر یہ ساری بریکنگ نیوز ایک ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا لیکن آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کے اور معمول سے تھوڑا دلچسپ ہوگا آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ تھوڑی سی سیچویشن آپ کو سمجھ آئے آپ لوگ اکثر یہ سوچتے ہوں گے آپ میں سے بہت زیادہ لوگ کہ یہ سیاستدان کتنے امیر ہیں یا کس سیاستدان کے پاس کتنا پیسہ ہے یا کون سا سیاستدان غریب ہے ویسے تو ہوتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی باقیوں کے نسبت کون سا سیاستدان غریب ہے تو اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جو میں اب سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ویسے تو یہ سب اپنا اصل ظاہر نہیں کرتے کبھی بھی نہیں کرتے جس کے بعد جتنا کچھ ہوتا ہے اس سے کم ہی دکھاتا ہے جیسے آج میں دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن میں جو گوشوارے جمع کرائے گے تمام سیاستدانوں کی جانب سے اس میں سے ایک سیاستدان ہے آگے چل کے میں ان کا نام بھی بتاؤں گا اور پارٹی بھی بتاؤں گا کہ کس پارٹی کے ہیں انہوں نے اسلام آباد کے پوش ترین سیکٹر F8 میں جس جگہ پہ میں ابھی بیٹھا ہوں اسی سیکٹر میں میرے بلکل اس سائٹ پہ سینٹورس کی بیلڈنگ ہے آس پاس کافی پوش ایریا ہے بڑے امیر لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو اس سیکٹر میں اگر آپ کو گھر لینا ہے تو کروڑ اور روپیوں کی گیم ہے کوئیس پچیس کروڑ سے کم میں تو گھر آنے نہیں والا وہ ٹائم بھی چلا گیا جب چار پانچ کروڑ میں ملا کرتا تھا اب تو اس سے بہت اوپر کی گیم ہے تو اس سیاستدان نے اس سیکٹر میں ایک دو کنال کا گھر چھبیس لاکھ روپے مالیت میں ظاہر کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں میں آج ہی دیکھ رہا تھا چھبیس لاکھ روپے میں اس سیکٹر میں ایک مرلا جگہ نہ آئے تو دو کنال کا بنگلہ کیسے بن سکتا ہے تو وہ اس نے ظاہر کیا ہوا ہے تو اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ سیاستدان کتنی ہرہ پھیری کرتے ہیں خیر اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے جمع کریا ہے الیکشن کمیشن کے پاس گوشواروں کی شکل میں آج ان کی تفصیلات ایک طرح سے جاری کی گئی ہیں دوہزار اکیس میں ارکان پارلیمنٹ کے پاس کتنے اساسیں ہیں ان پر مشتمل یہ ساری تفصیلات ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کے اساسوں میں کتنا اضافہ ہوا بینک بیلنس کتنا ہے زمین جائدادیں کتنی ہیں ملک میں کیا کچھ ہے بیرون ملک کیا کچھ ہے یہ سب آپ کو بتاؤں گا کیونکہ عمران خان صاحب کے دستخط کے ساتھ یہ ساری تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موجودہ وزیراعظم جن پر منی لانڈرنگ کے سنگین ترین الزامات ہیں ان کے اساسوں کی تفصیلات بھی جاری ہوئی ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے دستخط کے ساتھ جمع کرائی حالت کتنی پتلی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ مجھے تو یہ جان کر آج بڑا دکھ ہوا بلکہ میں بڑا افسر دا ہوں کہ مکروز ملکہ وزیراعظم بھی مکروز ہے ہمیں تو لگتا تھا کہ منی لانڈرنگ کر کر کہ انہوں نے بڑا پیسہ بنایا ہے بڑا مال بنایا ہے کچھ جائدات باہر ہیں کچھ یہاں پر ہیں لیکن پتا چلا کہ شہباز شریف صاحب مکروز ہیں پہلے شہباز شریف کے یہ اساسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد عمران خان کی بات کریں گے پھر مراد سعید شیخ رشید رانہ سناولہ اور باقی سہ سدانوں کے پاس کتنا مال ہے کتنا کچھ ہے کون سا وزیراعلا سب سے زیادہ امیر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے عربوں کا مالک کون ہے اور چند لاکھ روپے کس کے پاس ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور سندھ کے سائن کا سن کر تو آپ ویسے ہی حیران رہ جائیں گے خیر پہلے بات کرتے ہیں شہباز شریف کی تو الیکشن کمیشن کو موصول دستاویزات کے مطابق شہباز شریف چوبیس کروڑ پچاس لاکھ روپے سے زائد احساسوں کے مالک ہیں چوبیس کروڑ پچاس لاکھ روپے مطلب ایک عرب بھی پورا نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے مطلب یہ بات تسلیم کرنے حالی نہیں ہے لیکن چلیں چونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کرائے ہیں اٹیکس سے بچنے کے لیے یہ سیاست دان تھوڑی بہت حیرہ پھیری کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کافی زیادہ ہوئی ہے پھر بھی چوبیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کے اساسے ان کے پاس ہیں شہباز شریف کے پاس لیکن ساتھ ہی موصوف چودہ کروڑ روپے سے زائد کے مکروز بھی ہیں اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف نے اپنے ہی بیٹے سلمان شہباز سے چھے کروڑ روپے سے زائد کا کرز لے رکھا ہے اور شہباز شریف صاحب کی بیرونے ملک بھی جائداد ہے یا دولت ہے تیرہ کروڑ چوہتر لاکھ روپے کے اساسے ان کے بیرونے ملک میں ہیں ویسے اگر بیرونے ملک کوئی جائداد یا کوئی اساسہ لینا ہو تو وہ پاکستانی تیرہ کروڑ روپےوں میں آ جاتا ہے جہاں پر ان کے ہیں وہاں پر تو نہیں آ سکتا بٹ سٹل انہوں نے چونکہ الیکشن کمیشن میں تفصیلات بتائی ہیں تو مال لیتے ہیں بیگمات کی تفصیلات الگ ہیں لیکن میں وہ یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سب کی بیگمات کا کچھ نہ کچھ ہے تو وہ ابھی ڈسکس نہیں کرتے اب بات کرتے ہیں تھوڑی سے امران خان صاحب کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے مطابق امران خان کے سال دوہزار بیس کی نسبت دوہزار اکیس کے اساسوں میں چھے کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے امران خان شہباز شریف سے تو کم پیسے رکھتے ہیں لیکن مجموعی طور پر وہ بھی چودہ کروڑ اکیس لاکھ روپے سے زائد اساسوں کے مالک ہے سال دوہزار اکیس کے اساسوں کے مطابق امران خان کے ذمہ کچھ بھی واجب الادا نہیں ہے یعنی وہ مکروز نہیں ہے یہ تھوڑی سے اچھی بات ہے کہ امران خان صاحب نے کسی کا کوئی کرزہ نہیں دینا یا کوئی ان کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے پیسے نکالیں شباہ شریف نے تو اپنے بیٹے کے پیسے دینے ہیں انہوں نے نہیں دینے تو امران خان کا اس سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اندرون یا بیرون ملک کوئی بھی کاروبار نہیں ہے یہ سب سے بڑا ایک پلس پوائنٹ ہے جو کسی سیاستدان کے لیے ہونا چاہیے مطلب سیاست میں آکے تو لوگ کاروبار کرتے ہی کرتے ہیں تاکہ پیسہ بنائے جائداد بنائے لیکن امران خان کا یہ اصولی موقف رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے جب آپ سیاست میں آکے کاروبار کرتے ہیں تو امران خان کا نہ اس ملک میں نہ اس ملک سے باہر کوئی بھی کاروبار نہیں ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ بیرون ملک کوئی جائداد یا کوئی اساسہ یا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے دستا وزاد کے مطابق امران خان کا جو اس وقت بینک بیلنس ہے وہ چھے کروڑ تین لاکھ روپے سے زائد کا ہے امران خان کے دو ڈالر اکاؤنٹ ہیں جن میں تین لاکھ انتیس ہزار ڈالر موجود ہیں لیکن ان کے اپنے نام پر کوئی بھی گاڑی نہیں ہے یہ حیران گن بات ہے مجھے لگتا تھا کہ ہوگی پہلے بھی میں نے سنا کہ ان کے اپنے نام پر گاڑی نہیں ہے ایک گاڑی ان کے نام پر تھی میرے ایک دوست ہے رزوان چودری میں ان کے ساتھ بڑا ٹائم سپینڈ کیا ابھی بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں امران خان کے نام پر جو گاڑی تھی ایک گاڑی وہ ان کے پاس ہوا کرتی تھی اور انہوں نے کچھ چھ سات لاکھ روپے میں وہ گاڑی بیج دی تھی یا اس لیے بیج دی تھی کہ اس کو ٹرانسفر کریا جا سکے کسی اور کے نام پر اور کوئی امران خان کے نام پر رکھ کر گاڑی استعمال نہ کر سکے تو وہ ایک گاڑی تھی جو مجھے یاد ہے ان کے نام پر اس کے علاوہ میں نے آج تک کبھی نہیں سنا کہ ان کے نام پر کوئی گاڑی ہو اس کے علاوہ گرینڈ حیات اسلام آباد ٹاور میں بھی ایک اپارٹمنٹ ہے جس کی مالیت ایک کروڑ انیس لاکھ روپے ہے یہ فلیٹ ایک ایسے اپارٹمنٹ میں ہے جو کافی دیر تک متناظرہ اس کے اوپر کام روک دیا گیا تھا پھر ساکب نصار صاحب نے جاتے جاتے اس کو لیگلائز کرنے کا کوئی حکم دیا تھا میں ایکزیکٹ نہیں جانتا لیکن اسلام آباد میں ہے یہ ون کانسٹیٹوشن ایوینیو یا پتہ نہیں ایسے کر کے کچھ اس کا نام ہے وہاں پر ہے آگے بڑھتے ہیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کے اساسوں کے حوالے سے بلاول بھٹو عمران خان اور شہباز شریف یہاں تک کہ اپنے والد آصف زرداری سے بھی زیادہ امیر ہے بلاول کے پاس ایک عرب ساٹھ کروڑ روپے کے اساسے ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے ذمہ بھی تین لاکھ چونتیس ہزار روپے واجب الادا ہے بلاول بھٹو نے بیرون ملک اپنے کاروبار بھی ظاہر کر رکھ ہیں یہی تو میں کہتا ہوں نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ جب آپ اقتدار میں ہو پاور میں ہو تو پھر آپ کے بیرون ملک اساس سے جائدادیں بھی بن جاتے تو انہوں نے بھی ظاہر کی ہوئے ہیں بلاول بھٹو کا جو بینک بیلنس ہے وہ بارہ کروڑ سے زائد کا ہے ماننے والی بات نہیں ہے لیکن ان کے والد آصف علی زرداری اکتر کروڑ بیالیس لاکھ روپے سے زائد کے اساسوں کے مالک ہیں اور آصف زرداری کا بیرون ملک کوئی کاروبار بھی نہیں ہے یہ ان گوشواروں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں جو الیکشن کمیشن میں لکھا ہو گیا آپ مان سکتے ہیں کہ آصف زرداری کے پاس ایک عرب کے اساسے بھی نہ ہوں آگے چل کے میں آپ کو شیخ رشید اور مراد سعید کی اساسے بھی بتاؤں گا لیکن پہلے تھوڑی سی بات ان کے نائب کی یعنی وزیراعلا سندھ کے احساسوں کی وزیراعلا سندھ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے دو قیمتی گاڑیاں اور اہلیہ کے پاس سو تولے سونا ہے بیٹی کے نام ڈی ایچ اے کراچی میں تین کروڑ مالیت کے دو پلوڈ بھی ہیں اور اپنے نام پر جو ڈی ایچ اے کراچی کا گھر ہے اس کی مالیت ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے بتائی گئی ہے اب تھوڑی سی بات پنڈی بوائے شیخ رشید کی گھرد ہیں تو شیخ رشید احمد بھی کروڑوں روپےوں میں کھیلنے والی شخصیت ہیں ہلکا نہ لیں لیکن بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں ہے ان کے پاس پندرہ کروڑ اٹھانویں لاکھ روپے کے احساسیں ہیں اور چھے لاکھ تیس ہزار روپے کی ایک بندوق ہے جو انہوں نے اپنے احساسوں میں ظاہر کر رکھیا ہے گاڑیاں اور کوئی ایک آدھ اور چیز بھی ہے ان کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی سابق وفاقی وزیر مراد سعید اس سارے معاملے میں کافی کافی نیچے ہیں حالانکہ ان کے پاس جو وزارت رہی اس میں اگر وہ پیسہ بنانا چاہتے تو کروڑوں اربوں روپے تو خالی ایک ٹھیکے میں ان کو مل سکتا تھا لیکن میں چونکہ ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے جب وہ وزارت میں تھے آنا جانا لگا رہتا تھا تو اس لیے مجھے ان کے رہن سہن کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہے ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے رینٹ پر رہتے ہیں اور آخری دنوں میں تھوڑی تنگی کا سامنہ انہیں کرنا پڑا بلکہ ابھی بھی ریسنٹ جب انہوں نے اپنا جو منسٹر انکلیو میں وزرہ کی کالونی میں جب گھر چھوڑا تو پھر رینٹ کے گھر پر جانے کے لیے انہیں تھوڑا مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا کیونکہ پیسے زیادہ مانگ رہے تھے رینٹ والے تو پھر انہوں نے اس کا کوئی آلٹرنیٹ انتظام کیا ہے جو میں یہاں پہ ابھی ڈسکس نہیں کرتا لیکن مجھے یہ پتہ ہے نہیں ہے نارمل سی گاڑی ہے جس کی مالیت شاید 18-19 لاکھ ہوگی 20 لاکھ ہوگی بلکہ اس سے بھی کم ہی ہوگی اب چونکہ ڈالر ریٹ بڑھ گیا تو اس تناسب سے میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ ان کے پاس 15-16 اور بینک اکاؤنٹ میں آپ یقین کریں صرف 29-63 ہزار روپے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب 2021 میں انہوں نے گوشوارے جمع کرائے اب تو اس سے بھی زیادہ کم ہوگی اور ایک ان بیٹ اونٹ کہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں شاید ہی شاید ہی 15-20 لاکھ روپے ہو کیونکہ وہ جس طرح کے انتظامات اور کرتے پھر رہے تھے تو اس کا مجھے انتاظہ ہے علی امین گنڈابور کی تھوڑی بات کرتے ہیں ان کے اساسوں کی جو مالیت ہے وہ 10 کروڑ روپے سے زائد ظاہر کی گئی ہے اسد عمر 68 کروڑ 71 لاکھ روپے کے اساسوں کے مالک ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی 11 کروڑ 12 لاکھ روپے کے مکروز بھی ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اپنے اساسوں کی جو مالیت ہے وہ 2 کروڑ 36 لاکھ روپے ظاہر کر چکے ہیں لیکن یہی وہ وزیر ہے جن کے بارے میں میں بات کر رہا تھا سٹارٹ میں کہ اسلام آباد کے پوش سیکٹر F8 میں ان کے گھر کی مالیت صرف 26 لاکھ روپے بتائی گئی میں کہتا ہوں میرے طرف سے آفر ہے میں 30 لاکھ روپے دیتا ہوں گھر میرے نام کریں 50 دیتا ہوں 26 سے ڈبل دیتا ہوں بلکہ اسے ٹرپل دیتا ہوں کیش میں دیتا ہوں آج ہی میرے ساتھ کریں اور وہ گھر مجھے دیں لیکن ایسا ہے کہ نہیں دیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ 26 لاکھ روپے میں F8 میں کون سا گھر ہے کوئی پوچھنے والا تو ہو ان سے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے اصل اساسوں کی مالیت کیا ہوگی جتنا یہ بتاتے ہیں اب کافلک کے رہنمہ مونس لائی جن پر آج ہی کیس بنا ہے منی لانڈرنگ کا بنانے والے کون ہیں ان کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے مونس لائی کے جو اساسیں ہیں وہ ایک عرب 42 کروڑ روپے کے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے فواد چودری کے اساسوں کی مالیت بھی کروڑوں میں ہے لیکن تھوڑے کم ہے 9 کروڑ روپے سے زائد کے اساسے فواد چودری صاحب کے پاس ہیں اور 1 کروڑ روپے کے یہ بھی مکروز ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کی اگر بات کریں تو 7 کروڑ روپے سے زائد کے اساسوں کے مالک ہیں اور وفاقی وزیر احسن اقبال اساسوں کی مالیت 2 کروڑ روپے ظاہر کر چکے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب یہ تو آپ سب کے فیورٹ ہے ان کے اساسے جو ہیں جو ظاہر کیے گئے ہیں وہ 15 کروڑ روپے ہیں اور ان کے جو حریف سیاسی شخصیت ہیں فروخ حبیب فیصلہ باد صحیح ان کے اساسوں کی مالیت 31 لاکھ روپے ہے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض 2 کروڑ روپے اساسوں کے مالک ہیں لیکن بدقسمتی سے 1 کروڑ 49 لاکھ روپے کے مکروز بھی ہیں یہ کرز بھی اتر جائے گا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی جن کے ائر بلو میں شیئرز ہیں انہوں نے صرف 14 کروڑ 91 لاکھ روپے کے اساسے ظاہر کر رکھے ہیں ائر بلو میں شیئرز ہیں ان کے تو 14 کروڑ روپے کے صرف انہوں نے اساسے بتائیں سارے بتائیں نا کہ کتنے ہیں احمد حسین ڈیڑھ جو پی ٹی آئی کے ملحرف رکنے اسمبلی ہیں ملتان سے ہیں شاید انہوں نے بڑا پچھلے کچھ دنوں میں رونک لگائی رہی ٹیلی ویژن پر اور وہ ٹینٹ وینٹ لگا کے بنی گالا بیٹھے رہتے تھے کہ مجھے ٹکڑ نہیں دیا مجھے ٹکڑ نہیں دیا تو میں تو سچی بات ہے کہ ان کو ایسی ہی سمجھتا تھا مدلے اب اتنا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اساسوں کی مالیت دو ارب پچاس کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی یہ حیران کن بات ہی میرے لیے لیکن ان کے اساسے ہیں دو ارب پچاس کروڑ روپے کے اساسوں کے مالک ہیں وہ اس کے علاوہ وفاقی وزیر تارک بشیر چیما جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کر نون لگ میں جا چکے ہیں ان کے اساسوں میں چھے کروڑ اکانوے لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے اصل کتنے وہ معلومات میرے پاس نہیں ہیں خیبر پختونخواہ کے جو وزیراعلا ہیں مالیت کے اعتبار سے وہ ان سے بھی زیادہ امیر ہیں اور ان کے اساسوں کی جو مالیت ہے وہ دو ارب سے زائد ہے اندرونے ملک اساسوں کی مالیت دو ارب 33 کروڑ روپے ہے جبکہ بینک اکاؤنٹ میں 19 کروڑ سے زائد کی رقم موجود ہے زرتاج گل آپ سب کی فیورٹ ان کے پاس ایک کروڑ 79 لاکھ روپے کے اساسے ہیں پھر مرہوم رکنے قومی اسمبلی عامر لیاقت اپنے اساسے تین کروڑ روپے ظاہر کر چکے تھے اس دنیا سے جانے سے پہلے شیری مزاری کے پاس دو کروڑ اور کمل شوزب کے پاس آٹھ کروڑ روپے کے اساسے ہیں وفاقی وزیر چودری سالک چودری سالک حسین ان کے پاس ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے سے زائد کی اساسے ہیں اور ایک ارب سات کروڑ روپے انہوں نے الگ سے سرمایہ کاری کر رکھی ہے جبکہ بینک میں تین تالیس کروڑ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے لسٹ بہت لمبی ہے سارے سیاستدانوں کی اگر بتانے لگ جاؤں تو یہ ساری کروڑوں اربوں روپےوں میں کھیلنے والی شخصیات ہیں سوائے چند دیکھ کے سوائے ان چند دیکھ کے جو اپنے اصولوں پر کھڑے رہتے ہیں جو زیادہ پیسہ بنانے کے چکر میں اگر میں اس سے زیادہ بات کروں گا تو وہ سب کے اوپر ہی ہو جائے گا کہ شاید ساری ایسے ایسا نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جن کے بزنسز ہیں کاروبار ہیں اور بہت کچھ ہے لیکن زیادہ تر سیاستدان پیسہ بنانے کی نیت سے آتے ہیں اور خوب پیسہ بناتے ہیں اگر یہ دیانہ داری کے ساتھ ایمان داری کے ساتھ اس ملک سے مخلص ہو کہ صرف پانچ سال مراد سعید کی طرح مینسٹری میں ہر چیز اس نے پروفٹ میں بھیگ دی سوائے اس کے اپنے بینک بیلنس کے تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے آج سے کے لئے اتنے اجازت دیجئے کل کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خدا فیس